علیوی سوال ہے ہندووں کے تہوار ہولی اور دیوالی کے کھانے کا کیا کیا جائے وش کر سکتے ہیں یہ بڑا سنسٹیپ ایشو ہے پچھلے دنوں آپ کو پتہ دیوالی کا سرمنی ہے منائی گئی ہے چھے نمبر کو یہ ہندووں کے ہاں دو بڑے تہوار منائی جاتے ہیں ہولی کا اور دیوالی کا اس طرح سے کرسٹنز کے ہاں بھی کرسٹمس کا تہوار منائی جاتے ہیں اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائی جاتے ہیں خصوصا جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں ہمارے یورپ میں امریکہ کے اندر ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں کچھ کرسٹنز کر رہے ہیں کچھ مسلمز ہیں وہ عید بھی وش کرتے ہیں تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں اور جب کرسٹمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ عباد ہیں ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے چاہے وہ جیوز ہوں کرسٹنز ہوں مسلمز ہوں ہندو ہوں بودھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیوٹیز کا تعلق تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیوٹیز شرک کے اوپر مبنی ہیں شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتا ہے ایک خاص مزاج ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah قرآن حکیم میں کم از کم دو دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورہ النساء کے اندر وان سکسٹین اور فورٹی ایٹ نمبر ان اللہ اللہ یقفر و یشرا کبھی بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کس قسم کا شرک کرے اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتے گا دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخے ہیں کسی نہ کسی فارم میں اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجر مبارکہ کی شاخے ہیں یہ جو مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں دوسرے مذہب کی چاہے وہ جیوز کی ہوں کرسچنز کی ہوں یا ہندووں کی ہوں یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیوٹیز ہیں اب وہ شرکی ایکٹیوٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے نہیں سکتا پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے اگرچہ ان شرکی ایکٹیوٹیز کا کھانا پینہ حلال بھی ہو یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے تو اس لئے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا قرآن حکیم میں اگر آپ صورت المائدہ پڑھ کے دیکھیں آیت نمبر ہے ثری صورت المائدہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے مردار والدم اور بہتا ہوا لہو یعنی جو زبا کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینہ حرام ہے اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نہ پاک نہیں ہوں گے لیکن شراب پینہ حرام ہے سپریٹ ہو جائے الکول ہو جائے اس لئے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ سپریٹ والا جو الکول والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں وہاں پی نہیں رہے ہوتے ہیں اور خنزیر یعنی سور کا گوشت پگ کا گوشت یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے گوش خور بھی ہے ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں جو بہیمت الانام ہیں وہ حلال ہیں لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا یہ حرام ہے تین چیزیں ہو گئیں مردار اور جس کے اوپر زبا کے وقت غیراللہ کا نام لیا جائے غیراللہ کے تقرب کے لئے ہو اور یہی پھر آئیت آگے چلتی ہے اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہے اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر زبا کیے جاتے ہیں جانور یعنی ان تھانوں پر غیراللہ کے تقرب کے لئے جانور زبا ہو رہے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہو گے کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ یا اللہ اگر پڑھ کے تو کسی بھت کے سامنے زبا کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا تقرب اس بھت کا ہو گیا اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سنسٹیو ہے تو اسی طرح سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہو تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو ہاں جو فاہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے اگر کوئی مسلمان مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے نبی علیہ السلام کے بحاب پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے اور اس میں یہ بارک بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینہ میں بیدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ عدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے زبا کرے اس پہ اللہ کی لانت تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اب کرسمس کے اوپر ان کا عقید ہے خدا نے بیٹا جنا ہمارے نظرین کی شرک ہے اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا بورڈ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح کیتہ رکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا انکھا لے گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے ہندووں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹیڈ ون گارڈ کے گرد ہیں وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا سٹیچو بنانا بت بنانا تصویر بنانا حرام ہے اور ڈاکٹر زاکر نیگ نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے سیمیلائٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے تو ہندووں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی تو ہندووں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا ایک اور لیکچر دیا ہے سیمیلائٹیز بیٹوین کرسچیننٹی اینڈ اسلام اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے شراب حرام ہے یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ طرح لوگ حق بات قبول کریں گے آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ زبا کریں گے یہ لفظ زبا ہوتا ہے زبر کے ساتھ نیسے ہم زبا بھی اردو میں چل جاتا ہے مولوی گلتیاں نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں آپ اللہ کے نام کا بھی اگر زبا کریں گے کسی تھان کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا کسی مزار کے اوپر جا کے چاہے وہ بابا گرون آنک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے لائف بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بھی بیٹھنا جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر چاہے وہ ہندووں کے ہو سکھوں کے ہو یا گسلمانوں کے ہو وہاں پہ اللہ کے نام کا زبیہ بھی حرام ہوگا کھانا اس کے ثبوت میں سنبی دعوت کے اندر ایک حدیث موجود ہے ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانہ پر جا کر اونٹ قربان کروں گا نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا یہ کسی خاص مقام پہ تم اونٹ جذبہ کرنے جا رہے ہو کیا زمانے جہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ ملا تو نہیں لگتا تھا ہائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو آپ کیا مسئلہ ہے آپ تو نہیں لگتا کدرین نے کہہ دی شاہ جید یاد تازہ بھی ہوں دی ہے نا اے نا کوئی کہہ دی پرانی یاد دوبارہ تازہ ہوگی ان کا یار رسول اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ ملا یعنی نہیں لگا کرتا تھا آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیوٹیز تو نہیں ہوتی تھی کوئی خوشی کی ایکٹیوٹیز جو شرکیاں ہوں تو کہا نہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو بعض قادر بندہ جناب منت مان لیتا ہے نہیں میں روزانہ سو نفل پڑھوں گا اب یہ دو پھر مشکل کام ہے تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو صورت المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ آیا ہے ایک غلام ازاد کرو غلام نہیں ازاد کر سکتے تو تم دس مسکینوں کو کھانا کھلاو اگر نہیں کھلا سکتے یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل تین روزے رکھو یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور قسم توڑنے کا بھی تو نبیل اسلام نے فرمایا ہے جس پہ تمہارا اختیار نہیں یوں مشکل ہو جائے تمہارے بس سے باہر ہو جائے وہ بھی منت پوری نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابیت اختیار کرنے کا وہ ابودعود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابیت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندووں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان بھی ہو اس کی دھاڑی بھی ہو یہ بڑا سینسٹی بھی شو ہے جس قوم کی مشابیت یعنی مذہبی مشابیت یعنی یہ کہ آپ نے ٹائی پہن لیے تو یہ مذہبی مشابیت ہے اور ٹائی کو سلیپ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یار سلیپ کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا واپ آپ جب وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی اس نے سلیپی لٹکائی ہوتی ہے سلیپ نہیں یہ ٹائی تو مسلمانوں کی اجاد ہے خلیفہ حارو رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلیں ہیں یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے آج مسلمان بھی پہنتا ہے سیکھ بھی پہنتا ہے یہ مذہبی نہیں ہے مذہبی مشابیت حرام ہے تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر پینٹ شیٹ کے اندر سارا گسا جاتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے اور انہی مولانا صاحب کو پوچھے گی آپ کے جیب میں جو مریض نے چالیس ہزار پر کا مفت آپ کو چھتر موبائل گفٹ کیا ہوا ہے چھتر موبائل میں ذرا ہے اس کو جوک کے طور پر کہتا ہوں اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے یہ کافروں کا نہیں بنایا یہ مشابیت نہیں ہوگی نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابیت وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیوٹی تو نہیں ہے تو صرف پینٹ سیٹ کو اسی مذہبی ایکٹیوٹی ہو گئی ہے مذہبی ایکٹیوٹی کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے ماتھے پر صندھور لگا لے ہاتھ میں راکھی باندھ لے یا سکھوں والا کڑا پہن لے ٹھیک ہے جو مذہبی ایکٹیوٹی ہو مذہبی ایکٹیوٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا اس طرح سے ہولی دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے یہ چونکہ مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو آپ نے وائٹ کرنا ہے لیکن اخلاقیات کے دائرے میں بتتمیزی نہیں کرنی اور ان کو اپنا سنسٹیف ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں قرآن سے نا ان کو بتائیں سب سے پہلے ان کو تعالی و الہ کلیمت سواہن بینانا و بینکم ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ ہونی چاہیے ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں اس لئے ہم ہولی دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں یہ چونکہ شرکی ایکٹیوٹیز ہیں اس لئے ہم آپ وش نہیں ہیں آپ اس کے علاوہ وش کریں اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میٹ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں باڑتے ہیں تو مسلمان بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگی یہ مذہبی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی ونس سے آپ مذہبی ایکٹیوٹی کریں گے کفار کے ساتھ مشابیت ہوگی وہ بڑا پھر سینسٹی بھی شو ہو جائے گا اس لئے اس کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے اس کو آوائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا خالی میں لہوردہ راہ نہیں دے سے لہوردہ جانے کا کرایا بھی دے دیا صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں نانے والے لوگ ٹیکل کریں ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہ یہ آپ اپنی کتابوں پر نہیں چلے دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پر آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہوگی